حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے وقت کی جانب سے اس طرح سے رویہ جو اپنایا گیا انٹرنیشنلی کوئی اس کو سپورٹ نہیں ملی تو پھر اب آخر کار بھارت نے حد ہی پار کر دی گزشتہ رات کیا کہیں گے اس وقت انڈیا میں بڑی بخلاہت ہے مجھے صبح سے میں تین چار فون آ چکے ہیں مختلف انڈین جنرلیسٹ ہیں وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سا بالا کوٹ ہے یہ خیبر پخونسو والا بالا کوٹ ہے یہ آزاب کشمی والا بالا کوٹ ہے کہاں پہ ہم نے بمباری کی ہے میں نے ان کو بتایا بھئی آپ نے کہیں پہ بمباری نہیں کی آپ کو اگر کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے تیاروں نے بمباری کی ہے تو وہ غلط بتایا ہے وہ اندر آنے کی کوشش کی انہوں نے لیکن پاکستان ائر فورس نے ان کو بگا دیا ہے اور انہوں نے جو اپنا پیلوڈ ہے وہ ایک خالی گاؤں ہے اس کا نام بھی والا کوٹ ہے اس میں وہ پھینک فون کے واپس چلے گئے ہیں تو اس کے بعد پر مجھے ایک اور فون آیا وہ ایک بہت مشہور خاتون صحافی ہیں انڈیا کی اور بڑی جنگویسٹک ہیں اور جنگی جنون پھلانے میں وہ ہمیشہ بہت اہم کردار اضا کرتی ہیں تو اب وہ بوکلاہٹ میں وہ عجیب و غریب مجھ سے باتیں پوچھ رہی تھی کہنے لگیں وہ جو پاکستان ائر فورس ہماری ائر فورس کے پیچھے لگے تو ہمارے اندر تو نہیں گھوش جائیں گے وہ میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کے اندر گھوشیں گے یا نہیں گھوشیں گے لیکن وہ بھاگ گئے ہیں تو آپ ذرا پانی ونی پییں آرام کریں اور ایسی کوئی بات نہیں آپ فکر نہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے اب میں پاکستان میں بیٹھ کے تو آپ کو تسلی نہیں دیتا تو یہ اصل میں وہاں پہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایڈیا ائر فورس جو ہے وہ مضافرہ باب سیکٹر کے راستے سے اندر آئے گی اور میبھی انہوں نے جو خیبر پختون خوالہ پالا کورٹ ہے جو لائن اپ کنٹرول سے کافی دور ہے شاید انہوں نے اسی کو تارگٹ کرنا تھا فور سم ریجن حالانکہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو دوزار پانچ کے زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا لیکن ان کی وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پاکستان ایر فورس میں فوری رسپونس دیا ہے وہ کامی پریشان ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا یہاں تک کہ جو عمر عبداللہ ہے وہ بھی اب ان کا مضاق اڑا رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں بھی یہ جو پالا کورٹ ہے یہ تو لائن اپ کنٹرول پہ ہے اور ایک اور ایک شینئر جنرلسٹ ہے نرپوما سبرامنین جو انڈین ایکسپریس کی ایڈیٹر ہیں انہوں نے بھی یہی بات کنفرم کر دیا عمر عبداللہ کی تو اب میرا خیال ہے مودی صاحب کی جو انبیریسمنٹ کا ایک نیا دور شروع ہوگا اب اپوزیشن ان کا مضاق اڑائے گی اور جب ان کو بہت زیادہ امبیریس کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید کوئی ایڈوینچر کرے اس لیے پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے بے شک میر صاحب جسان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے اور یقین پاکستان کی فورسز ہوشیار ہیں اور بھربوط جواب دینے کو تیار ہیں یہ بتائیے گا کہ بھارت کو اندر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے اپوزیشن بھی اور ساتھ ساتھ دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بھی ڈیبائیڈ دکھائی دی رہے ہیں تو کیا کہیں گے بھارت نے یہ صورتحال اپنائی ہے یہ فرسٹریشن کی وجہ سے ہے یا پھر صرف انٹرنیشنلی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں یہ مودی صاحب کا یہ حال تھا کہ الیکشن قریب آ رہا ہے تو اس میں ان کے حالات کافی خراب تھے جو کچھ انڈین سٹیٹ کے الیکشن ہے اس میں بی جے بی کو مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک ایڈوینٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب تو بھارت میں بہت سے جو ان کے رہنماء ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو پلواما والا حالتہ ہے جس کی انڈین انٹیلیجنس کو ساتھ آٹھ دن پہلے سے خبر تھی لیکن انہوں نے اس حملے کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی وہ چاہتے تھے کہ یہ حملہ کامیاب ہو جائے اور سی آر پی ایس کے لوگ مارے جائیں تاکہ اس سے وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکیں اور بڑی کھلم کھلا بات ہو رہی ہے اس پر اور اس پر جو ان کے سابق ایک منیچر ہیں جدم برم وہ بھی کھول کے کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اس میں پاکستان پہ کیوں الزام دے رہے ہیں تو اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس صورتحال پہ پاکستان میں زیادہ پولرائیزیشن ہے یہاں پہ ہماری حکومت اور آپوزیشن میں زیادہ لڑائی ہے لیکن انڈیا کے ساتھ کنفرٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کرنا پڑا ہے اس کے مقابلے پہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کا جو میڈیا اور پاکستان کے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے زیادہ مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ مودی جو ہیں ان کی عمر کافی زیادہ ہے ان کے چہرے پر فیت داری بھی ہے لیکن وہ خاصی ان میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت شکریہ حافظ میر صاحب افتخار احمد صاحب نصیم زیرہ صاحبہ آپ نے ہمیں تمام صورتحال سے اگاہ کیا اپنے رائے پر موسیقا